السلام علیکم دوستوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں جیسا کہ آپ نے تھمنیل کے اندر دیکھا ہے کیا کہ بیوی کا دودھ پینا جائز ہے یا نہیں یا پھر بیوی کے دودھ پینے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے بیوی کے دودھ پینے سے شادی ٹوٹ جاتی ہے اس بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں تو دوستو ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور عوام کے درمیان بہت زیادہ غلط فہمی ہے اس چیز کو لے کر تو انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر آپ کی سارے غلط فہمی ہیں آپ کے اندر جو ڈاؤٹس ہیں وہ سب ختم ہوں گے انشاءاللہ تو میرے دوستو بیوی کا دودھ پینے سے نکاح نہیں ٹوٹتا کیوں نہیں ٹوٹتا اس لیے کہ نکاح کے ٹوٹنے کے لیے رضاعت کا ثابت ہونا ضروری ہے یہ رضاعت کیا ہے رضاعت یہ ہے جب کسی بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو ولادت سے لے کر دھائی سال تک اگر وہ اپنی ماں کے علاوہ کسی دوسری عورت کا دودھ پیتا ہے تو یہ جو دوسری عورت ہے جس کا دودھ پیا ہے یہ دوسری عورت اس بچے کا جس نے دودھ پیا ہے اس کی رضاعت ماں کہلاتی ہے جس طریقے سے وہ بچہ اپنی سگی ماں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا اپنی سگی بہن کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا اسی طریقے سے وہ رضاعت ماں جو ہے اس کے ساتھ بھی نکاح نہیں جائز ہے اور اس کی جو بیٹی ہوگی اس کی بہن رضائی بہن کہلائے گی اس کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں ہے تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے جب شوہر اپنی بیوی کا دودھ پیتا ہے تو ظاہر سی بات یہ ہے کہ وہ اس کی عمر زیادہ ہوگی وہ ڈھائی سال کا بچہ نہیں ہوگا جب وہ دودھ پیتا ہے تو اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی رضاعت کے ثابت ہونے کے لیے دھائی سال کے اندر ولادت سے لے کر دھائی سال کے اندر اندر اگر بچہ کسی دوسری عورت کا دودھ پیتا ہے تو اس سے رضاعت ثابت ہوتی ہے تو جب شوہر اپنی بیوی کا دودھ پیتا ہے تو اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی تو اس وجہ سے نکاح نہیں ٹوٹتا اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیا بیوی کا دودھ پی سکتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ بیوی کا دودھ نہیں پینا چاہیے یہ ناجائز ہے اور بہت بڑا گناہ ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے کہ اس مسئلے کو لے کر جو آپ کے مند میں سوال تھے جو آپ کے اندر ڈاؤٹس تھے وہ ختم ہو گئے ہوں گے تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ